بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سچ ہے وہ تو بیان کرنا ہے کبھی نہ کبھی سچ سامنے تو آئے گا میں نے تو وہی بیان کیا جو ایک حقیقت تھی جو پولیس افسران سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے جو مجھے بتایا میں نے عوام کو آگاہ کر دیا کہ کیا کچھ ہوا تھا لیکن آج جو پروگرام ہے نور مقدم کے حوالے سے اس کیس میں ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے کیونکہ ایک شور مچایا گیا تھا کہ ڈارک ویب کے اوپر جو مظلوم نور مقدم ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور ظالم درندے شخص ظاہر زاکر جعفر نے لیکن آج جو موبائل فونز جو نکلے تھے یعنی کہ نور مقدم کے پاس بھی آئی فون تھا اور اس کے علاوہ ظاہر زاکر جعفر کے پاس بھی آئی فون تھا پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آئی فون لاک کیسے ہوئے ان کو انلاک کیسے کیا گیا کس نے مدد دی اس میں اور جو نور مقدم کا موبائل فون ہے اس سے کیا کچھ نکلا اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو اس کیس میں ابھی تک شامل تفتیش کیا گیا ہے کس کس کو تفتیش کا حصہ یعنی کہ چلان کا حصہ ان کے بیانات کو بنایا گیا ہے کیونکہ میں پہلے بھی کہا چکا تھا اپنے پروگرام میں کہ جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس وقت زاکر ہاؤس کے باہر ایک خاتون تھی اور وہ خاتون نمرا جس کا نام بتایا گیا وہ وہ تھی کہ جب فیب میں وہ جعفر ہاؤس سے پارٹی کر کے باہر نکلے تو وہاں پہ ایک کار حادثہ وہاں جس میں تین خواتین جان کی بازی ہار گئی تھی اور یہ نمرا نامی خاتون یہ بچ گئی تھی اس کے علاوہ دو اور جوان تھے ایک کا نام حمزہ تھا اور ایک کوئی جمالی ہے لیکن پروگرام مزید میں آگے بتاتا چلو آپ کو کہ جو تھیراپی سینٹر کے مالک یا وہ لوگ ہیں ان کی زمانت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں زائر زاکر جعفر اس کے علاوہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی وہ تو اڈیالا جیل میں ہیں وہ میں نے تمام تفصیلات اپنے ناظرین سے شیئر کر دی تھی کوسار پولیس یعنی کہ بیس جولائی کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے ناظرین تو جو زائر زاکر جعفر ہے وہ کیونکہ وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک نہتی لڑکی سے یعنی کہ نور مقدم سے تو اسی دوران ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے اسی دوران جو مرکزی ملزم ہے جو قاتل ہے درندہ ہے زائر زاکر جعفر اس کا آئی فون نیچے گرتا ہے اور اس کی سکرین ٹوٹ جاتی ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ زائر زاکر جعفر نے نور مقدم کی ویڈیو ڈارک ویب پہ چڑھائی یا اس کی ویڈیو بنائی گی یہ تمام باتیں یہیں پہ دم توڑ جاتی ہیں کہ زائر زاکر جعفر کا جو آئی فون ہوتا ہے جب نور مقدم اور زائر زاکر جعفر کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اس کا موبائل گرتا ہے اس کی سکرین بلیک ہو جاتی ہے یعنی کہ سکرین اس کی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد پولیس اس موبائل کو کرتی کیا یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن جو نور مقدم کا آئی فون ہوتا ہے وہ بلکل سیو رہ جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے اب یہ پولیس اس چیز کا بھی سراغ لگا رہی ہے کہ اگر زائر زاکر جعفر کا سیل فون ٹوٹ جاتا ہے تو نور مقدم بھی تو اس سے لڑی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ٹوٹتا لیکن حیرت انگیز طور پر ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نور مقدم کا موبائل جب پولیس کا سٹڈی میں لیا جاتا ہے تو جو نور مقدم کے فیملی ہوتی ہے ان سے اس کا کوڈ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کوڈ بتایا جائے اس کا کوڈ کیا ہے وہ کوڈ لگا جاتے ہیں لیکن وہ موبائل اوپن نہیں ہوتا اسی دوران جب زائر زاکر جعفر سے تفتیش کی جاتی ہے پولیس اپنے روایتی طریقے سے جب تفتیش کرتی ہے تو حیرت انگیز طور پر نور مقدم کا جو آئی فون ہوتا ہے اس کا پاس کوڈ جو ہے وہ ظاہر زاکر جعفر کے پاس ہوتا ہے تو پولیس ظاہر زاکر جعفر کی مدد سے یعنی کہ وہ جو کوڈ بولتا ہے وہ آئی فون پہ لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ موبائل اوپن ہو جاتا ہے پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطبعام سرچنگ کی گیا اس سیل فون سے ایسی کوئی چیز نہیں نکلی کہ جس سے یہ شبہ ظاہر کیا جا سکے کہ کوئی ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہو رہی تھی یا اس سے پہلے کوئی سیل فون میں کوئی ایسی ویڈیو سامنے آئے لیکن ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے البتہ جو ظاہر زاکر جعفر کا موبائل فون ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یعنی کہ اس کی سکرین ٹوٹ چکی اب آئی فون ہے آئی فون آہ ظاہری بات ہے وہ جب تک سکرین اوپن نہیں ہوگی اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس موبائل فون میں کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں ہے جب پولیس حکام سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ سیل فون اگر اس کا کریش ہو گیا یعنی کہ اس کی ایلی ڈی ٹوٹ گیا تو آپ نہیں ایلی ڈی ڈلوا کر اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو اس پر پولیس حکام کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس سیل فون کو ہم ٹھیک کرواتے ہیں تو یہ کیس کے اوپر فرق پڑ جائے گا جو ملزم کا وکیل ہیں وہ اس کے اوپر بیعث کریں گے اور یہ کیس خراب ہو جائے گا البتہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیل فون ایس اٹیز اٹھا کے مسل کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس کو سیو کر لیا گیا ہے یہ دوبارہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا اور عدالت کی پرمیشن سے اگر عدالت نے پرمیشن دی تو ظاہر زاکر جعفر کا جو آئی فون ہے اس میں ایلی ڈی ڈلوا ہی جائے گی اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا کہ آیا اس سیل فون میں نور مقدم کی کوئی ویڈیو تو نہیں بنی ہوئی یا اس سیل فون میں کوئی اور ایسا مواد سامنے آ جائے جو اس کیس سے ریلیٹیڈ ہو البتہ یہاں پہ ان لوگوں کی تمام افوائیں دم توڑ چکی ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نور مقدم کی ویڈیو بنائی گئی ہے ڈارک ویب پہ ڈالی گئی ہے تو وہ سیل فون جو ٹوٹ چکا ہے لڑائی کے دوران جب نور مقدم اور ظاہر زاکر جعفر کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ وہ اب پولیس کے سٹڈی کے پاس میں ہے وہ موبائل فون اب اس پہ ایلی ڈی اس وقت ہی ڈلے گی جب عدالت سے پرمیشن لی جائے گی اب آتے ہیں کہ نور مقدم کیس میں پولیس نے کن کن لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ تیس سے پینتیس لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ہے اب ان لوگوں کے نام اس لیے میں سامنے نہیں لارا کہ ایک سیکریسی ہے ایک پولیس حکام کی جانب سے جو چیز ہمیں بتائی گی ہے ان میں سے دس سے پندرہ لوگ ایسے ہیں جن کے بیانات کو چلان کا حصہ بنایا گیا ہے اب وہ لوگ کون سے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو زائر زاکر جعفر کے بھی دوست تھے اور جو بدردی سے قتل ہوئی لڑکی نور مقدم ہے اس کے بھی دوست تھے فیملی فرینڈ بھی تھے پولیس نے ان تمام کے بیانات لے لی ہیں ان میں سے کچھ کو چلان کا حصہ بنایا گیا ہے اور کچھ کو اس بابت پابند کیا گیا ہے کہ جب دوبارہ ان کو بلایا جائے گا تو وہ عدالت میں یا وہ پولیس کے سامنے پیش ہوں گے تیس سے پینتیس فرات کا بتایا گیا ہے جن کا ڈیٹا لیا گیا ہے جن کی سیل فون سی ڈی آر جن کے نکلوائی گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بیانات لیے گیا ہیں اور کچھ کو چلان کا حصہ بنایا گیا ہے یہ تھا وہ ایک ٹوٹل میٹر کے جو ڈارک ویب کہہ رہے تھے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نور مقدم کا سیل فون اوپن کرنے میں یعنی کہ اس کا پاس کوڈ زائر زاکر جعفر کے پاس تھا اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نور مقدم کو ظاہر زاکر جعفر پر کتنا اعتماد تھا کہ گھر والوں کے پاس موبائل فون کا پاسکوڈ نہیں ہے تو اس درندے صرف شخص کے پاس ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہوگی یہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں جو تھراپی سینٹر کے جو مالک ہیں طائر ظہور جو بتاتے ہیں کہ سیونٹی فائی فیئرز ایج ان کی سیونٹی فائی فیئرز کے ہیں وہ اور دل کی بھی مریض ہیں دیگر بھی کئی بیمارییں بتائیں گے ان کی پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ درخواست زمانت کی محالفت کی جائے گی جس طرح جو مرکزی مقاتل ہے نور مقدم کا ظاہر زاکر جعفر اس کے والدین کی درخواست زمانت خارج کروائی گی تھی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نظیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ